امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے پڑھتے ہیں اپنی آج کی خوفناک اور حیرت انگیز کہانی کی طرح یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام اللہ بخشی ہے جب اس کے گھر چھ بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو فیدائش کی وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کے خوشبو پھیلی ہوئی تھی دائی اممہ کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بے حیران تھی کہ یہ کیسی مہک ہے فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگر بطیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی بچی کو جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا وہ بہت ہی حسین بچی تھی مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھی جسم نازوک پتلہ سا گلابی سرخی مائل رنگت سو نہرے بعد نیلی نیلی آنکھیں مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر فاطمہ حیران ہوتی مام صاحب بولے بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہی ہیں یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں سب لوگ خاموش ہو گئے اللہ بخش بچی کے کان میں جس وقت آزان دے رہے تھے بچی ان کی گوت میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی پھر وہ اپنی بیگم سے ہسکر بھولے بیگم ہماری بیٹی بہت شریر ہے تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننی سی پری آئی ہے بچی کا نام پریشہ رکھا وہ واقعی ایک ننی پری تھی چھے دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ دو ڈھائی سال کی بچی ہو اس کی آنکھوں میں ایک اچیب سی چمک تھی فاطمہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سودھ ہو جاتی بچی کا پیٹ ہی نہیں برتا تھا وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہسنے لگے نہیں جھلی تیرا وہم ہے اسے بھینس کا دودھ پلا میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا پریشہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی اس کے بال سنیرے اور بہت لبے تھے اللہ بخش ہر دفعہ اسے گرجہ کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ میں بال آ جائیں اور لمبائی میں گفوں یہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے گاؤں کی لڑکیا اس کے بالوں سے جلتی تھی جیسے جیسے پریشہ بڑی ہو رہی تھی امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف پتوچہ کرنا جاں مگر وہ نہ ہی نماز پڑھ تھی اور نہ ہی مدر سے جا کر قرآن پا بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتے ہر وقت ارتی تتلی بنی پھیرتی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر گھر کے نزدیک ہی گلاب کا ایک بہت بڑا باغ تھا پریشے موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی رہتی باغ کے مالی بھی اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے مگر وہ اسے پریشے کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہتے کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بچپنا سمجھتے مگر ماں کو کبھی نہ کبھی تشویش ہوتی یہ پریشے میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے پریشے اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھور کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی رہتی زور زور سے ہستی اس کی ہسی میں اچھیب سی کھنک آدمہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی تھی وہ کچھ کہنے کے لیے مو کھولتی ایسا لگتا تھا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی پریشے نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہوڑے لگے آدمہ اور اللہ بخش پریشان ہوئے کیونکہ پریشے نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھرے لو کام کاش کیا کرتی تھی بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اول بھی زدی پت گئی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی سارا دن آئینے کے سامنے بناو سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موکہ ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناشتی کہ جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنک پھیلا کر ناشتی ہے گندم کی کٹائی کا موسم تھا اللہ بخش اور فاطمہ صبح صویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے پریشے بھی ناشتہ کر کے سیدھا گلاب کے بغیچے پہنچی آج وہ پوری سترہ برس کی ہو چکی تھی جو اس کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا وہ نہایت خوبصورت تھی آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی اسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی آج وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی اسے توڑنا لے جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاہ پر وہ پھول تھا ہی نہیں یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے مام پودوں پر صرف کلیاں تھی پھول کوئی بھی نہیں تھا پریشے پر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا اس کے موز سے کاف پہنے لگا زبان حلق سے باہر آگئی وہ بری طرح کام رہی تھی پریشے اب بری طرح رونے لگی اتنے میں مالی کا گسر ہوا اور وہ پریشے کو روتا دیکھ کر وہاں رک گیا مالی بابا گلاب کا پھول کہاں ہے وہ مالی کو دور سے دیکھ کر چلائی پیٹا آج کسی کی شادی تھی اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے تھی یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آپ پہنچا دو چار دن میں پھر کھل جائیں گے نہیں بابا وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے مجھے بس وہی چاہیے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی مالی بابا نے جب قریب سے اسے دیکھا تو سناٹے میں آ گیا کیونکہ پریشے وہ حسین پریشے نہیں تھی اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا باہر کی جانی بھاگا جہاں اور بھی مالی کنیاں ساکھ کر رہے تھے کیا ہوا وہ پریشے وہ پریشے مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تمام لوگ اسی جگہ کی طرف بھاگے دیکھا تو پریشے بے ہوش پڑی تھی اور اس کی زبان مو سے باہر نکلی ہوئی تھی ہاتھ پاؤں مڑ چکی تھے امام مسجد کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے اور وہ پریشے کو اس حالت میں دے کر بہت پریشان ہو گئے یہ میری بیٹی نہیں یہ میری پریشے نہیں یہ تو کوئی اور ہے یہ کون ہے بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لائیا گیا فاطمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی گاؤں کی لوگوں نے امام صاحب اور فاطمہ کو تسلید دی اور رائے دی کہ پریشے کو کسی آمل کو دکھایا جائے بڑی مشکل سے ایک آمل صاحب کو تلاش کیا گیا انہوں نے جب پریشے کو دیکھا تو پریشان ہونے لگی اور بولے کسی گندی روح نے پریشے کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے تین دن کا چلہ کاٹنا ہوگا جمعی رات جمعہ ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا بات بتاتا چھلوں اگر میں اس چلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پریشے کی جان بھی جا سکتی ہے آپ باپ ہیں امام صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی بچے کو پھر سے کچھ پاش دیکھنا چاہتا ہوں عمل صاحب نے کچھ چیزیں منگبائی اور کہا کہ میں جب رات کو نماز کے بعد پیٹھ جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں اور نہ مجھ کو کسی بات کے لیے بنا کرنا اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائے گا ہو جائیں گے چلنہ شروع کیا گیا جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے پریشک خوفناک انداز میں چلاتی جا رہی تھی مولوی مجھے چھوڑ دے تو اپنا کام مت کر میں پریشک کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی کیونکہ اس میں میری جان ہے جب یہ ماں کے پیٹھ میں تھی اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کی بیٹھ میں پچی کہاں بڑھو بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرہ کرتی تھی میں جینا چاہتی تھی بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا مجھ پر بہت تشدد کیا جاتا تھا انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا میری روح تڑپ رہی ہے میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہوں اس لیے میں پریشے کی ماں کی کوک میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی اور جب میں پریشے کی جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا اس لیے مجھے گلاب کا پادشاہ چاہیے تھا اس کی خوشپو سے میرا جسم مہکتا رہ اس مہک کی ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی جب میری موت واقعہ ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر آٹھ پرستی اب وہ گپرو جوان ہے میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے اپنا انتقام لینا چاہتی تھی مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی نے اسی حالت میں دیکھ لیا ورنہ تھوڑی دیر بعد میں واپس اپنی حالت میں آ جاتی آپ لوگ چلے جائیں ورنہ پریشے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آمل صاحب پریشے کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے وہ بدرو چیخ رہی تھی آج جلے کا آخری دن تھا آج پریشے بہت ہی عذیت میں تھی وہ رو رہی تھی مجھے چھوڑ دو مجھے چینے دو اگر میں پریشے سے جدا ہو گئی تب بھی پریشے اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی بس یہ کہنا تھا اور اللہ بخش سے یہ جملہ پرداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ تر رولے لگا پریشے کو جانے دو آمل پریشے کو مرنے دو اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے اب جبکہ چلہ پورا ہونے والا تھا اس وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا آمل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا پریشے جھٹکے لے رہی ہے کافی دیر تک اس کی کیفیت اسی طرح رہی اور پھر اس کی موت واقعہ ہو گئی جس وقت اس کے جسم سے رو نکلی کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی اللہ بخش کی ایک غلطی کی وجہ سے پریشے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اللہ بخش نے اپنا سینہ پیٹ لیا میری بچی میں تیرا مجرم ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ تو مورتوں کی طرح زندگی گزار ماں نے اپنے بال نوچ لیے آہوں اور سسکیوں سے اللہ بخش نے اسے خود قبر میں اتارا پریشے کے بغیر گھر سنا سنا ہو گیا اس غم میں ایک سال کے اندر اندر فاطمہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی اب اللہ بخش اکیلا رہ گیا تھا بیٹوں نے اسے سنبھالا وہ روز پریشے کی قبر پر جاتا ساتھ فاطمہ کی قبر بھی تھی وہاں بھی فاتحہ نہیں کرتا پریشے کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھاتا قرآن پاک پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا الہی ہر کسی کی بچے کو ایسی نا کہانی مصیبتوں سے بچا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کیلئے ہوتٹٹ سینڈر کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک